السلام علیکم مائی نیم اس قاسم شہزاد today i will deliver lecture about the engineering rying that is reducing scales scales in their dives آج ہم scales اور اس کی جتنی ہی قسمیں ہیں اس کے بارے میں لیکچر دیں گے تو سب سے پہلے basic study کرتی ہے جس میں سب سے پہلے آتا ہے reducing scale reducing scale کیا ہوتا ہے dimension of a large object must be reduced to accommodate unstandard size drying sheet this reducing create a scale of depth reducing ratio which is generally objection called representative vector یا representative scale اب بات یہ ہے کہ جب آپ ground پر یا physically جب آپ کسی زمین کا کسی plot کا جب آپ measurement کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ map میں دیکھتی ہے تو جتنی ہی measurement آپ اس میں کرتے ہیں تو وہ kilometer میں آتے ہیں اس کا measurement بہت زیادہ ہوتا ہے تو اسی لیے جب ہم اس کو standard drying sheet پر ڈرا کرتے ہیں تو اس کی لیے ہم اس کو کچھ خاص units میں تبدیل کرتے ہیں یہ کس وجہ سے اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرا ایک پلاٹ بناؤ جو کہ دو کلومیٹر پر جو کہ پچیس سو سکوئر پورٹ پر مشتمل ہوگا یا آپ کو کوئی دوسرا کہے کہ ان نئی زمین ہے اس پر آپ میرے لئے drying sheet کرو تو پھر آپ کیا کریں گے آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ایک drying sheet پر ون کلومیٹر یا اسے کم کا لائن را کریں یہ تو ناممکن ہے تو اسی لئے ہم reducing scale use کرتے ہیں ہم اس units کو تبدیل کر سب سے پہلے ہم تو پھر units کے تبدیل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا اور بات یہ کہ جب آپ drying sheet پر drying کرتے ہے تو آپ چاہیے کہ آپ اس کو ایک خاص units میں تبدیل کریں تو جب آپ units کو تبدیل کرتے ہے تو اس سے ایک خاص ratio میں تبدیل کرنا ہوتے اس کا اپنا ایک rules ہے اس rules اور طریقہ میں جب آپ اس کو تبدیل کرتے ہے تو آپ کس طریقہ سے ریپریزنٹ کریں گے وہ آپ ریپریزنٹیٹو پیکٹر سے یا ایک ریپریزنٹیٹو سکیل ہوتا ہے جو کہ ایک سٹینڈر سکیل ہوتا ہے آپ اس سے یہ ریپریزنٹ کرتے ہے جیسا کہ اگر آپ کوئی بڑا چیز ہے اور آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بڑی یونٹ کو سمال یونٹ میں تبدیل کریں اسی طرح سیمیلرلی ان کیس او ٹائنی اوبجیکٹس ڈائیمینشن مست بی انکریز فور ایباو پرفس دس سکیل اس کال ان لارجنگ سکیل اب جیسا کی ریڈیوشن سکیل ہوتا ہے اسی طرح ان مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک ایسی یونٹ میں تبدیل کرتے ہے جو کی بڑا ہو کر جو کی انکریز ہو کر آسانی سے ریڈیبل ہو جاتا ہے اور آپ اس سے ان پارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم ان دو سکیل کا استعمال کرتے ہے سب سے پہلے ریڈیوسن سکیل جب ہم کوئی بڑی سکیل کو جب ہم اس میں بڑی یونٹ کو چھوٹی یونٹ میں تبدیل کرتے ہیں اور ان لارجن سکیل میں ہم سمال یونٹ کو بڑے یونٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو آئی یہ اس کے جتنی ہی ٹائپ سے اس کے طرف بڑھ دے ہیں جیسا کہ میں نے آپ بتا دیا کہ اس کے ریشو کو ہم ریپزنٹیٹو پیکٹر کہتے ہیں اور اس کا خاص ایک پارمولہ ہے ریپزنٹیٹو پیکٹر is equal to dimension of the drawing divided by dimension of the object اب اس کا مطلب کیا ہے دیمیشن of the drawing کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ extender size drawing sheet پر drawing کرتی ہے تو اس میں آپ کون سا scale استعمال کرتے ہے سینٹی میٹر کا یا میلی میٹر کا یا میٹر کا scale آپ استعمال کرتے ہے اور ایک دیمیشن of the object جو ایکچوال چیز ہوتی ہے جو ایکچوال drawing on the map ہوتا ہے اس میں dimension of the object کتنا ہے mean actually on the ground the dimension of the object is called dimension of that object but when you have to draw these dimensions in the drawing sheet then this dimension is called dimension of the drawing آسان بات یہی ہے کہ جب آپ کوئی dimension کرتے ہے جب آپ کوئی measurement کرتے ہے تو جو actual measurement ہوتا ہے اس کو dimension of the object کہتے ہے اور جو ہم drawing کی لئے تصور کر دیتے ہے اس کو dimension of the drawing کہتے ہے تو یہ representative factor کا پرمولہ ہو گیا اب ایک اور پرمولہ ہے length of the drawing divided by actual length same مطلب ہے اگر آپ measurement کرتے ہے actual line جو on the ground ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے length of the drawing جیسے کہ اگر ہم نے drawing sheet پر لیا ہے 15 cm اور ہم یہ کہیں کہ اس 15 cm 1 cm کا مطلب ہے 1 km تو underground یہ 15 km ہوگا یہ 15 cm نہیں ہوگا تو underground جب 15 km ہے اور ہم نے اس کو drawing sheet پر 15 cm ڈرا کر دیا تو اس کو چھوٹا کر دیا اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہم نے 15 km underground object کو ایک خاص drawing sheet پر اس represent کر دیا تو اس کے لئے ہم اس کو کیا کہ تیاری ہی representative vector ہے اس کا ایک اور پرمولہ ہے area of the drawing divided by actual area under the root ایک اور پرمولہ ہے volume is پر drawing divided by actual volume اوپر جو ہوگا وہ drawing sheet کا ہوگا اور نیچی actual value ہوگا اب ایک اور بات ہے جتنی ہی problems ہیں ان سب میں ہم پہلی یہ decide کریں گے کہ اس میں length of scale کون سا use ہوگا یا length of scale کتنا ہوگا تو اس کی لئے ایک حاص پر مولا ہے باقی جتنی ہیں ہم کو representative vector چاہیے کہ اس scale میں یا اس drawing میں representative vector کیا ہے ہم ایک اور جو بڑی بات ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہم کو units کا خیال رکھنا چاہیے کہ units ہم کون سی use کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم پیٹر یہ آپ تصور کر کہ آپ اس کو draw کریں تو پھر ہم اس کو کیسی ریپریزنٹ کریں تو ان سب کی لیے یہ ضروری بات ہے کہ آپ length of scale پہلے مجر کریں length of scale میں پھر آپ کو بعد میں بجات ہوں تو اس کا خاص فارمول ہے representative جو ہم نے بتا دیا ملٹیپلائی بائی maximum length to be مجر ای بی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن یہ فارمول آپ کو یاد کرنا ہوگا اب ایک خاص یونٹ سے اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگا ضرور یاد کرنا ہوگا یہ ہے 1 kilometer is equal to 10 hectometer 1 hectometer is equal to 10 decimeter 1 decimeter is equal to 10 meters and 1 meter is equal to 10 decimeters 1 decimeter is equal to 10 centimeters and 1 centimeter is equal to 10 millimeters جیسا کہ ہم نے 9 اور 10 class میں ہم نے پرپیکس پڑی تھی یہ وہی پرپیکس ہے یا اور کچھ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا 1 kilo تو 1 kilo کس کے برابر 1 kilo برابر 10 to the power 3 جیس کا مطلب یہ ہے کہ kilo کا مطلب 10 power 3 اور meter جیس کا مطلب یہ ہے کہ 1 kilometer 10 3 meter ہوتی ہے اب اسی طرف آ جاؤ یہ پر آیا ہے 10 hectometer جیسا کہ ہم نے کہا تھا یہ to hecto hecto کو ہم نے 10 to the power plus 2 کہا تھا اس لئے ہم لکھتے ہے 10 to the power plus 2 meters اس طرح آتا ہے 1 decameter یہ decameter ہے اس کے لئے ہم نے پیٹ پیکس کیا use کیا تھا 10 to the power plus 1 ڈکا کے لئے ہم یہ use کریں گے اور میٹر اپنے جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 to the power plus 1 meter اب آتے ہیں میٹر کے طرف 1 decameter میں 10 میٹر ہوتے ہیں 1 میٹر میں 10 decimiter ہوتے ہیں اب یہ اوپر پیچھے آجاتا ہے جیسا کہ dec کے لئے ہم نے کیا پریپیکس یوز کیا 10 to the power minus 1 تو یہ میٹر سے کم ہو جاتا ہے میٹر بڑا یونٹ ہے اور یہ decimiter چھوٹا یونٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹر میں 10 decimiter ہوتی ہے کیونکہ یہ میٹر میں چلا گیا میٹر میٹر سے اوپر یہ آپ پلس ویلیو دے گا پلس ون پلس ٹو پلس ٹری اور اس نیجے جو آتا ہے یہ آپ کو منس پریپیکس دے گا منس ون 10 ریس ٹو پاور منس ون میٹر اب سنٹی میٹر یہ آپ کو دے گا 10 ریس ٹو پاور منس 2 اور میلی میٹر جیسے آپ نے کہ تھا کہ 10 ریس ٹو پاور منس 3 تو یہ جب آپ پریپیکس یاد ہے تو اس کو یاد کرنا آپ کی لئے مشکل نہیں ہوگا اب آتی ہے ٹائپس آف سکیل تو ہمارے پاس 5 ٹائپس آف سکیل ہے سب سے پہلے پلین سکیل دائیگانال سکیل ورنیر سکیل 十 کمپیٹیو سکیل 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 detonant Child wise وای 중에 دائیگانال دائیگانال سکیل دائیگانال کھر ہون یاد دائیگانال سکیل سکر کھر چیل ہون کپیر دائیگانال معدuar موسی انگلز all the angles that we are drawing are to measure with the help of scale of card now we are moving to what the first type of types of scale that is plan scale plan scale type of scale represent two units are a unit and it's subdivision scale کا وہ قسم ہے جو represent کرے گا دو units کو دو units کا مطلب کیا ہے ایک unit اگر ہے kilometer تو دوسرا ہے meter ایک اگر ہے decimeter تو دوسرا ہے centimeter تو یہ different units ہیں تو یہ scale یہ کیا ہوگا یہ ہمیں دو units represent کرے گا یہ ہم کو دو unit show کرے گا ایک ایسا scale جو ہمیں دو unit show کرے گا اسی scale کو ہم plan scale کہتے ہیں یا اگر ایک unit بھی ہو لیکن اس کا subdivision اس کے ساتھ ہوگا جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ one millimeter تو پھر اس کا subdivision کیا ہوگا کہ one millimeter میں یا one meter میں 10 decimeter ہوتے ہیں تو ہم اس کو دس حصوں میں تقسیم کرے گے تو یہ decimeter بن جائے گا تو یا ایک unit ہوگا لیکن اس کا subdivision ہوگا یا دو unit use ہوگی اب آگے بڑھتے ہیں problem number one کے طرف اس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ draw a scale in which one centimeter is equal to one meter to read decimeters آپ کو کیا مجھر کرنا ہوگا decimeter مجھر کرنا ہوگا مطلب سمجھا رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بجھا دیا کہ آپ کو چار باتیں ایک problem solve کرنے کیلئے ضروری ہے سب سے پہلے ہے کہ آپ کو rf factor معلوم ہوگا دوسرا ہے کہ آپ کو length of the scale معلوم کرنا ہوگا تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کون unit show کریں گے تیسرے بات یہ ہے اور چوتے بات یہ ہے کہ آپ اس کو represent کیسے کریں گے تو یہ چار طریقوں سے آپ ایک problem کو solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتا دیا کہ آپ one centimeter is equal to one meter اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے large reducing scale استعمال کیا ہے ایک ground per one meter جو ہوتا ہے اس کو انہوں نے drying sheet per one centimeter لیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے اب آگے بڑھتے ہیں maximum distance of six meter اب اس بات کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک scale بناو scale kalen تو ہم معلوم کریں گے کہ scale kalen کتنا ہوگا لیکن آپ ایک ایسا scale بناو جو کی distance مجھر کرے گا maximum six meter six meter سے زیادہ وہ مجھر نہیں کر سکتا ایک ایسا scale بناو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا scale بناو جس میں full six meter تک مجھرمنٹ کی طاقت ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اس لیے آپ اس کو کہتے ہیں کہ maximum distance آپ کو کتنا مجھر کرنا ہوگا six meter اس سے زیادہ نہیں اب show distance یہ آپ کو required data ہے کہ آپ کیا شو کریں اس میں four meter اور six decimeter شو کریں تو یہ six meter سے زیادہ نہیں ہو جاتا یہ four meter یہ سے کم ہے تو یہ اس کا maximum distance ہے یہ maximum اتنا distance مجھر کر سکتا ہے اس اس کی درمیان آپ جتنا ہی مجھر کرتے ہیں آپ کو اجازت ہے first of all we calculate rf factor جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا in length of a scale ہم کو یہ دونوں factor معلوم کرنا ہی ضروری ہوگا بعض ایسی question ہوتے ہیں جس میں آپ کو پہلی اسے rf factor دیا ہوئی ہے لیکن بعض میں آپ کو معلوم کرنا ہوگا جیسا کی معنی آپ کو بتا دیا کہ on the ground یہ one millimeter تھا and اس کو ہم نے on the drawing sheet one centimeter لیا ہوا ہے اس کو اس کی برابر لیا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہم نے reducing scale استعمال کیا ہے کیونکہ اگر ہم one meter کو ہم drawing sheet پر بھی استعمال کریں تو وہ بہت بڑا زیادہ ہو جاتا ہے یا وہ drawing پھر حد سے بڑ جاتا ہے یا وہ drawing sheet پر draw کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا تو اس لئے ہم اس کو reducing scale استعمال کرتے ہیں rf factor drawing of the dimension of the drawing to dimension of the drawing جب ہم نے drawing کرنا ہوگا تو ہم centimeter میں drawing کریں گے اور actual جو چیز ہے جو object ہے and the ground اس کا dimension کیا ہوگا dimension of the object تو ہم divide کریں گے one centimeter divided by one meter تو یہ ہمیں کیا value دے گا one meter میں thousand hundred centimeter ہوتے ہیں تو اس کی وجہ جگہ ہم سو سنٹی میٹر لکھ لیں گے one divided by hundred سنٹی میٹر سنٹی میٹر سے cancel تو اگر آپ کو کوئی کہ کہ rf factor کا unit ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی unit نہیں ہوتا اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو length of the scale مجھل کرنا ہوگا length of a scale کا فارمولہ ہے کہ rf factor multiply by maximum distance maximum distance کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ maximum distance کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اس سکیل بناو جو کہ سب سے زیادہ six میٹر مرز کر سکتا ہے اس ہی زیادہ نہیں تو six میٹر maximum distance اور rf factor ہم نے معلوم کیا کہ وہ one over hundred ہے اس زیادہ ہے six سینٹی میٹر 600 کے ساتھ سینٹی میٹر ہے تو یہ بن جائے گا six سینٹی میٹر تو یہ ہو گیا length of a scale length of a scale and maximum distance اس میں آپ کو confuse نہیں ہونا length of a scale کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے scale کا length کتنا ہوگا آپ جب scale بنا رہے ہیں آپ ایک unit scale بنا رہے ہیں آپ ایک standard scale بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کا لمبائی یا اس کے لمبائی اور چھوڑائی کتنی ہوگی تو اس کے لئے آپ length of a scale use کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے لائن ڈراغ کیا ہوا ہے جو کہ ہے six سینٹی میٹر تو یہ ہمیں کیسے پتا چلا اس فارمولی کی بنا پر ہمیں پتا چلا کہ ہم یہ لائن جو scale ہم بنا رہے ہیں یہ کتنی بنائے 15 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر یہ کتنا بنائے تو یہ length of a scale سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سکس سینٹی میٹر بنا لیں اب دوسری بات یہی ہے کہ ہم اس پر کتنا زیادہ measurement کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ maximum distance آپ کو سکس میٹر ہونا چاہیے سکس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو چی اسو میں تقسیم کریں نا جواب اس کو چی اسو ایک دو تین چار پانچ چی آپ نے اس کو چی اسو میں تقسیم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سکس میٹر سے زیادہ ہو جائیں گی تو پھر آپ کا maximum distance secure نہیں ہو جائے گا یا آپ اس تک نہیں پہن جائیں گی جب آپ اس تک نہیں پہن جائیں گی یا اسی کم ہوگا یا اسی زیادہ ہوگا تو پھر آپ کا سکیل غلط ہوگا تو آپ ایک سٹینڈر بنا رہے ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے تاکہ آپ ان سارے باتوں کا خیال رکھیں اب یہ میں نے six سینٹی میٹر لینڈ را کر دیا وہ ہمیں کیسے پتا چلا لینڈ آبا سکیل سے ہی ہم نے اس کو چی اسو میں تقسیم کیا یا ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ ہمیں میکزم ڈیسٹنٹ ہی ہوئے سکس میٹر ہم اس کو چی اسو میں تقسیم کر دے دیں گے اب بات یہی ہے کہ ہمیں یہ ون یونٹ یا ون ہمیں ہمیں اینتیزر کتنا ڈیسٹنٹ شو کر رہا ہوگا تو یہ ون یہ ون یونٹ ہمیں ون میٹر شو کر رہا ہوگا کیوںکہ یہ ہو گیا ون میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر 5 میٹر 6 میٹر اور ہم نے میکزم ڈیسٹنٹ کا 6 میٹر لینا ہے تو یہ ہمیں ہم نے سکس میٹر کا میکزیم دسٹنس مجھر کرنے کیلئے سکیل میں لیا اب ہم نے اس ون میٹر کو دس حصوں میں تقسیم کیا کیونکہ ون میٹر میں ٹین ڈیسی میٹر ہوتے ہیں اس ایک ہی میٹر میں دس حصے جب ہم اس کو کریں تو اس میں ہر ایک حصہ ون ڈیسی میٹر ہوگا کیونکہ ون میٹر میں ہمارے پاس دس حصے ہوتے ہیں دس سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو دس حصوں میں آپ پر تقسیم کر دیا تو یہ ہمارے پاس ون ڈیسی میٹر شو کر رہا ہے یہ ایک ایک لائن ہمیں ون ڈیسی میٹر شو کر رہا ہے یہ ایک یونٹ پورا یونٹ ہمیں یہ پورا یونٹ ہمیں کیا شو کر رہا ہے ون میٹر شو کر رہا ہے اور ایک ایک ورٹیکل لائن ہمیں ڈیسی میٹر شو کر رہا ہے اب پلین سکیل کے طرف آ جائے پلین سکیل میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دو یونٹ شو کر رہی ہوں گے تو یہ ہمیں میٹر بھی شو کر رہا ہے اور ڈیسی میٹر بھی شو کر رہا ہے اب کنکلوجن کے طرف آ جائے کہ ہمیں شو کرنا ہے پور میٹر اور سکھ ڈیسی میٹر تو یا آ جائے ون، ٹو، تری، فور یہ فور میٹر ہو گئی اب سکھ ڈیسی میٹر تو یہاں پر اسی طرف آ جاؤ کیونکہ یہ زیرو یہ پھر اُڈی طرف سے شروع ہو جائیں گے تو ٹو، تری، فور، فائف، سکھ تو سکھ کا لین جو ہوگا یہ آپ اوپر کریں اور یہ آپ پر پور کا تو یہ پور میٹر ہو گیا اور اس کے بعد پھر سکھ ڈیسی میٹر تو یہ ہمارا جو ڈیسٹنس بن گیا یہ فور میٹر، سکھ ڈیسی میٹر کا لیند یہ ہم نے دیمنشنلی شو کر دیا اب پرابلن نمبر ٹو بھی اس کے ساتھ ہے جو کہ ہے میپ آفا 36 کلومیٹر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میپ میں 36 کلومیٹر ہے تو کیا ہم اس کو ڈرائنگ شیٹ پر بھی 36 کلومیٹر لائنڈ رہ کریں نہ کبھی بھی نہیں ہم ڈرہ بھی نہیں کر سکتے تو اس لئے اس شون بھائک 45 سنٹی میٹر یہ اندر ڈرائنگ شیٹ ہم کیا اس 36 کلومیٹر کو ہم کیا لے لیں گے 45 سنٹی میٹر لے لیں گے تو ریڈ کلومیٹر این ہیکٹو میٹر اب یہ بھی پلین سکیل ہے دو یونٹس مجھر کرتے ہیں ایک کلومیٹر اس نے ہمیں دیا ہوئے دوسرا ہیکٹو میٹر میکزیوم دیسٹن میں دیا ہوئے چولپ کلومیٹر کہ اگر آپ ایک ایسا سکیل بنائیں جس میں کل کتنی حصی ہوں گے بارہ حصی ہوں گے اور یہ ہمیں کتنا ڈسٹنس شو کر رہا ہوگا ہمیں ڈسٹنس شو کرو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس شو کرو سب سے پہلے آرے پیکٹر معلوم کرو یہ ہمیں اندر ڈرائنگ معلوم کرنا ہوگا یہ ایکچول میں ہے تو ہم اس پر ڈیوائٹ کریں گے کلومیٹر کو ہم کلوم جب ہم اٹھائیں گے تو تاوزن لگائیں گے جب ہم میٹر کو سنٹی میٹر میں تبدیل کریں گے تو ہنٹر لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ونوار ایٹی تاوزن اب لینڈ پاپا سکیل کو مجر کرنے کیلئے ہم آرے پر منٹیپلائی بائی میکزیوم ڈسٹنس تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 15 سنٹی میٹر اب ہم نے اس 15 سنٹی میٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کیسا سکیل بنائے جس کا لینڈ کیا ہوگا 15 سنٹی میٹر یہ ہم نے 15 سنٹی میٹر کا لینڈ ڈرو کر دیا اب یہ بتا رہا ہے یہ والا کون سا ہے میکزیوم ڈسٹنس کہ یہ میکزیوم کتنا ڈسٹنس مجر کر رہا ہوگا یہ 12 کلومیٹر تو ہم نے اس کو 12 اسوں میں تقسیم کرنا ہوگا جب ہم نے اس کو 12 اسوں میں تقسیم کر دیا اس کے بعد یہ ہی ہے یہ 11 ہو گئی اور پھر یہ والا حصہ یہ 12 ہو گیا تو یہ ہمیں پورا 12 کلومیٹر مجر کر رہا ہے اب اس کا بات یہ ہی ہے کہ آپ کیا شو کرے 8.3 کلومیٹر 8 کلومیٹر شو کر رہے اور پھر پونٹ 3 کلومیٹر شو کر رہا ہے تو 1 کلومیٹر میں 10 دیسی میٹر ہوتے ہیں تو یہ 1 یونٹ جو ہوگا یہ ہمیں 10 دیسی میٹر شو کر رہے ہوں گے تو اس کو ہم نے دس حصوں میں تقسیم کر دیا اب بات یہ ہے کہ 8 کلومیٹر تو اس 0 سے لے کر اس 8 تک 8 کلومیٹر ہو گئی اور پھر 3 دیسی میٹر 1 2 3 یہ 10 دیسی میٹر ہو گئی تو یہ پورا بن جائے 8 کلومیٹر in 3 دیسی میٹر is the measurement on the plant scale that we are drawing on the drawing sheet so it's enough in today lectures in in the next lecture we are uploading to give a brief detail on the diagonal scale vernier scale comparative scale and scale of chord so stay tuned thanks you for watching